اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو آئی سی سی نے آج اوڈی آئے کے کرکٹر آف دی جیئرز کے ایوارڈ کے لیے کھلاڑیوں کے ناموں کی آناؤنسمنٹ کر دی ہے اور بابر آزم کے فینس کو ملی ہے بڑی خوش قبری کیونکہ بابر آزم کا بھی دوستو نام آیا گیا ہے اوڈی آئے کے کرکٹر آف دی جیئرز کے ایوارڈ کے لیے اگر اوورال بات کریں تو آرلینڈ کے اپننگ بل لباز پل سٹیرلنگ اور ساؤت ا افریقہ کے اپننگ بل لباز جانمان ملان اور پاکستان کی کپتان بابر آزم اور منگلہ دیش کے آل راؤنڈر شاکیب الحسن کے نام کی آناؤنسمنٹ کی گیا ہے اوڈی آئے کے کرکٹر آف دی جیئرز کے ایوارڈ کے لیے اس سے پہلے آئی سی نے ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی کے ایوارڈ کی آناؤنسمنٹ کی تھی اگر اس میں دیکھیں تو ٹیسٹ کے اندر پاکستان کا کوئی بھی کھلاڑی موجود نہیں ہے ٹی ٹوینٹی میں محمد رزوان ہے اب اوڈی آئے میں بابر آزم کا بھی دوستو نام آیا گیا ہے بابر آزم بلکل ڈیزرب کرتے تھے جس طرح کی بابر آزم نے پرفارمنس دکھائی تھی اوڈی آئے کے اندر بابر آزم انگلینڈ میں جا کے ایک سو اٹھامر رنز کی بہتری نینکز کھلے تھی اور اس کے بعد ساؤت افریقہ میں بابر آزم نے پہلے ہی اوڈی آئے میچ میں ایک زبردہ سینچری لگائی تھی اور بابر آزم دوستو اس کے بعد اوڈی آئے کے نمبر ون بلے باز بنے تھے جب بابر آزم نے ویرات کولی کو پیچھے چھوڑا تھا تو اب بھی بابر آزم اوڈی آئے کے نمبر ون بلے باز ہیں تو دوستو بابر آزم بلکل ڈیزرب کرتے تھے آئیس ایسی کے کرکڑر آف دی جیئرز کے وارڈ کے لیے دوستو بابر آزم کے نام کی آناؤسمنٹ کی گئی ہے پاکستانیوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے دوستو اگر آپ کو اوڈیٹے چلے گئے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پلی موسیقی